موسیقی حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاویت فرما کر مرہومہ عزداری بیگم بنت عامر حسین کے رفتوں کو سارا موسیقی اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للزاکرین الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید اللہ عرب والعجم جسمہ مقدس معتر المقدم نور الہداء مصباح ظلم شفیو الامم صاحب الجود والکرم مولانا اب القاسم حبیب آلہ تیبین طاہرین المعسومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو و تعالی فی القرآن الگریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ صلوات پڑے محمد مجھے لگتا ہے شاید میں پہلی بارس بستی میں ارد گرد کی کئی بستی میں شاید آنے کا اتفاق ہوا ہوگا الحمدللہ جس طرح سے آپ نے پروٹوکول کا خیال کیا ہوا ہے اس سے دنیا کو یہی میسج جاتا ہے کہ درسگاہ حسینی پر جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ تمیز ہوتی ہے وہ عدب ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ تو کچھ نہیں تھا کہ میں کیا خطاب کروں گا آپ کے دنیا چونکہ اس وقت بارہ بجرہ ہے اور بارہ پیتالیس کے اعزام کا وقت ہو جاتا ہے تو میرے پاس پیتالیس منٹ ہے جو کہ بہت ہے اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو اس کے لئے پیتالیس منٹ بہت ہے نہیں سمجھا سکتا تو اس کے لئے بھائی جانتا بھی کام آپ کے جیسا مولائی مجمع کو تو آدھا بھی بہت ہے اشارے سمجھتے چلے جائیے گا اب وہ سمجھ نہیں رہا کہ ہر چیز کی بیاکھیا بیان کی جائے ٹھیک ہے ہمارے ہاں تو اشارے کافی ہیں میں جب نجس کہہ دوں تو آپ سمجھ جائیے میں کسے کہہ رہا ہوں اور میں جب پاک کہہ دوں تو سمجھ جائیے کسے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی بدھ اور جمعے میں آپ سمجھ جاتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں بھائی وضاحت کی ضرورت پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے وضاحت کی تو بھائی ایسے سمجھتے چلے جائیے کیا بہترین مرسی آپ نے پیش کیا واقع تو حسن علی بھائی نے ایک موضوع مجھے ذہن میں یاد دلایا جبھی میں نے چونکہ میں جیس جگہ پڑھ رہا تھا وہاں پہل سنت کا بھی کافی مجمع تھا اور مجھ سے کہا گیا تو اسی موضوع سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بالخصوص جوانوں سے اور مجلسی لوگوں سے علماء کرام سے معذرت بھی سکتے ہیں نورِ رسالت ہم شیعہ اس ناشری پہ جو خاص طور سے الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے ٹھیک ہے بس اس اعتراض کو ذہن میں رکھئے گا اور سندر بھی رکھئے گا کہ اگر شیعہ میں ذکرِ رسول ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو لفظیں ہیں نورِ رسالت نورِ احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لئے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں جو کائنات بدلے اسے محمد کہتے ہیں جو کشمیر کی زمین پر زافران کی کھیتی کرے اسے محمد نہیں کہتے جو راجستان کے ریگستان میں زافران کی کھیتی کرے پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں بھئی عربوں کے ماحول کو دیکھیں آپ آپ ان کے بیٹھنے اٹھنے بات کرنے کھانے پینے کے سلیقے طریقے کو دیکھ لیجئے اور پھر دیکھئے کہ ان میں سے نکھار کے کس کس کو کیا کیا بنایا ٹھیک ہے بھر میرے ساتھ رہیے گا نورِ رسالت بھئی جس کی ابتدا میں ہی ہم نے نور کہہ دیا اتنا تو تیہ ہو گیا نا کہ وہ خاک نہیں ہے بھائی میرے آپ ٹرین کا سفر کرتے ہوں گے تین قسم کے ڈبے ہوتے ہیں ایک ایسی والا ہوتا ہے ایک تری ٹائر ہوتا ہے نون ایسی اور ایک جنرل باغی ہوتا ہے آپ جنرل باغی میں بیٹھیں اس کا مطلب آپ ایسی میں نہیں ہیں آپ ایسی میں بیٹھیں اس کا مطلب آپ جنرل باغی میں نہیں ہیں تو کسی کے لیے اگر تیہ کر دیا کہ نور ہے تو پھر خاک کیسا اور تیہ ہو گیا کہ خاک ہے تو پھر نور کیسا میرے ساتھ رہیے گا بس بہت سادے الفاظ استعمال کروں گا مجلس میں کوئی چھٹی کلاس فیل بھی ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلبی رشید کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں بھائی یہ تیہ ہو گیا کہ نور ہے تو بھائی کس کا نور ہے تو اب میں دنیا کی ایک مثال دوں گا چھوٹی سی دیکھئے کوئی چیز اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا رو مٹیریل مضبوط ہوتا ہے مواد اولیہ جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں وہ اس کا مضبوط ہوتا ہے مثلا آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے یا میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے آپ نے پوچھا کہاں کا ہے میں نے کہا جی چائنہ کا ہے اب جب میں نے چائنہ کا کہہ دیا تو دو باتیں ایک ساتھ میں نے خود کہہ دی مگر چکے سے ایک یہ کہ یہ مت پوچھنا کب تک چلے گا اور ایک یہ کہ قیمتی نہیں ہوگا چونکہ چائنہ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے بچانے کے لیے کام نہیں کرتا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے دوسرا جملہ استعمال کیا کسی نے پوچھا بھئے کہاں کا موبائل ہے میں نے کہا جی جاپان کا اب آپ نے کہا بھئی کیا کہنے ہیں جاپان کی چیزیں جو بھی ہیں وہ بہت وقت تک چلتی ہیں کیوں صاحب اس لیے کہ صاحب راو مٹیریل جو ہے وہ بہت پیور ہوتا ہے اس لفظ پیور کو سمجھئے ہیں پیور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بھئیہ مسلمانوں ساتھ مل کے دیکھتے ہیں کہ اگر رسول مٹی سے ہیں تو کہاں کی مٹی ہے اور اگر نو سے ہیں تو کہاں کا نو ستھیدھی سی بات ہے میں بہت سادھی سی بحث کروں گا آپ کے سامنے اگر مٹی سے ہیں تو بھئی کہاں کی مٹی ہے اور اگر نور ہیں تو کہاں کا نور ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی کنفیوجن کریئٹ کرے اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا میں نے بنایا ہے اور اپنے نور سے بنایا ہے اپنے نور سے اس اپنے نور کو سمجھئے گا خدا نے پانی بھی بنایا کسی شائع پر اپنی نظر کرامت کی اس سے ایک دوسری چیز خلق ہوئی اس سے پھر تیسری چیز پانی بن دی وہ چاہتا تو اشارہ کرتا کوئی ایک نور بن جاتا اس نور کا نام محمد کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا وہ کہتا ہے اس نے اپنے نور سے بنایا اب میں تو گاؤں کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھے اور گفتگو آگے لے کے چلا جاؤں گا آپ کے سامنے ایک بات بتائیے سنار کی دکان پر جس زیور میں سونا لگا ہوتا ہے اس زیور کا رنگ کیسا ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے کیوں پیلا ہوتا ہے کیونکہ وہ سونا لگا ہے تو رنگ سونے جیسا ہوگا چاندی کی ایٹ لگی ہے تو رنگ چاندی جیسا ہوگا جو چیز بنیاد میں لگی ہے رنگ اس جیسا ہوتا ہے جو شئے جس چیز سے بنتی ہے اس میں اس کا رنگ پایا جاتا ہے مسلمانوں تمہاری اکلوں کو کیا ہو گیا تم کہتے ہو ہمارے جیسا وہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے تو پھر تمہارے جیسا کیسا ہو گیا درود پڑھیں محمد وار چوٹی سی گفتگوئے پوری توجہ اگر کسی شئے کو آپ سنار کی دکان سے اٹھائیں گے تو پوچھیں گے یہ کیا ہے اس نے کہا سونا ہے یقینی طور پر سونا ہوگا تو اس پر سونے کا رنگ ہوگا چاندی ہوگا تو اس پر چاندی کا رنگ ہوگا تو جو شئے جس چیز سے بنائی جائے اس میں اس کا رنگ پایا جاتا میں کیا کہوں اس رسول کے بارے لیے جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا میں کہوں بھی تو کیا کہوں میں تو خاموش ہوں میں اس لیے چپ ہوں کہ میں اگر بولنا بھی چاہوں تو کچھ نہیں بول سکتا اس لیے کہ ہمارے نبی میں اور بسلمانوں کے نبی میں بہت فرق ہے بھئی مسلمانوں کے نبی ان سے بڑے ہمارے نبی سب سے بڑے بھائی میں نے بہت بڑا جملہ کا سادہ جملہ استعمال کر رہا ہے بہت سادہ جملہ ہے بھئی مسلمانوں کے نبی ان سے بڑے ہمارے نبی سب سے بڑے اور جب ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے جب ہم نے ڈیکلیئر کر دیا کہ سب سے بڑے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے پھر ہمارے عقیدے میں بھی اگر آپ آ کے دیکھیں گے بیٹھ کے سنیں گے تو پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے ہم نے ان سے بڑا کبھی کسی کو نہیں مانا اب میرے رسول نے دین پہنچا دیا اور پھر چکے مہینہ بھی ہے اس لیے سنتے چلے کبھی دین پہنچانے کے بعد ایک گیرنٹی ہوتی ہے گیرنٹی اس گیرنٹی کا بھی اعلان کر دیا اس گیرنٹی کا نام ہے غدیر اعلان کیا نا غدیر میں وہی آپ نے جو ہزاروں لاکھوں بار جملے سنے ہوں گے جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا اچھا اب گاؤں شہر سبھی کے مکس مجموع یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سبھی بیٹھے ہوئے ہیں بھر ذرا احساس کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ جو غدیر ہے نا یہ غدیر اس کی مثال کیا ہے پتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کار چوری ہو جائے اور آپ پولیس تھانے جائیں تو پولیس سب سے پہلے آپ سے پوچھتی ہے کہ اس کا انشورنس ہے کے نہیں تو آپ بولتے ہیں بھائی کار چوری ہوئی ہے انشورنس سے تمہارا کیا لینا دینا تمہارا کام ہے چور پکڑنا اس نے کہا جی چور تو ہم پکڑتے رہنے ہیں مگر انشورنس ہوگا تو آپ کو گھاٹا نہیں ہوں گا میں پتا نہیں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پھر انشورنس کمپنی زامن بن جائے گی کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی انشورنس کمپنی کرے گی چوروں سے ہم نمٹتے رہیں گے مگر انشورنس کمپنی آپ کو آپ کے نقصان کی بھرپائی کر دے گی غدیر دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں نیکی کے نام پہ جانی جاتی ہیں ان سب کا انشورنس ہے میں نے بہت بڑا جملہ کا یہ مت دیکھو کہ کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کتنے روزے رکھ رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کتنے حج کر رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کتنی تقریریں کر رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کتنا معزہ کر رہا ہے یہ دیکھو کہ دل میں غدیر ہے یا نہیں ہے دل میں غدیر ہے تو یہاں بھی کمیاں سمل جائیں گی وہاں بھی کمیاں سمل جائیں گی کیوں اس لئے کہ گیرنٹر بیٹھا ہے گیرنٹر بیٹھا ہے یہاں بھی سمحل لے گا وہاں بھی سمال لے گا مگر اگر دل میں غدیر نہیں ہے تو سجدے یہی رہ جائیں گے رکو یہی رہ جائے گا عبادتیں یہی رہ جائیں گے درود پڑھیں محمد و سلامت سب کچھ یہاں رہ جائے گا اگر غدیر ہے آپ کا انشورنس ہے اگر غدیر نہیں ہے معاف کیجئے گا انشورنس نہیں ہے پھر اگر آپ کی رکو کی کوالیٹی میں کوئی کمی آگئی تو جہاں کمی آئی وہیں سے بھیج دیا جائے گا آگے کی منزل پر نہیں جائے تو جی نور ارسالت میں جو سب سے بڑی چیز ہے ان کا اپنا نور جو خدا کا نور ہے میں نے بیس سال پہلے ایک جللہ پڑھا تھا اور کئی مجیسوں میں پڑھا دوبارہ دھور آ رہا ہوں آپ کے سامنے دیکھو نا نور تو آپ کے پاس بھی میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ سے کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ کہاں تک جائے گا جہاں تک ہاتھ ہے اور میں کہوں ذرا آنکھیں کھولی تو نگاہیں کہاں تک جائیں گی جہاں تک دکھنے والی چیز دکھ رہی ہے وہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی میں نے کہا بھائی ہاتھ جا کے ایک جگہ ٹھہر گیا یہ آپ کی نگاہیں کیوں نہیں ٹھہری آپ نے مسکر آکے کہا مولانا یہ خاک ہے یہ نور ہے خاک کی ایک لیمٹیشن ہوتی ہے نور کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہوتی ہے بھائی سوچ تو سہی جب تیری آنکھوں کا نور لمحے بھر میں آسمان کی خبر لاکے تجھے دے سکتا ہے کہ اتنے ستارے ہیں چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا سورج ہے کہ نہیں ہے آسمان کی خبر لمحے بھر میں تیری آنکھوں کا نور لاکے دے سکتا ہے تو جو نور انعلا نور ہو درود پڑھیں محمد وآلہ اللہ کی قسم اب جو سب سے بڑی مسلمانوں میں چرچاں ہوئی سب سے بڑی جو مسئیبت ہوئی سب سے بڑی جو ڈسکشنس ہوئی سب سے بڑا جو جھگڑا ہوا وہ کس بات کا ہوا کہ صاحب نبی ہیں تو پھر ان کا نائب کون ہے میں نے ایم آئی ٹی میں قبلہ ایک یونیورسٹی میں میرے سے پوششن کر لیا گیا سوال کر لیا گیا تو میں نے کہا دیکھو بھائی دو قسم کے مسلمان ہیں ایک بادشاہ کو اپنا امام مانتے ہیں ایک امام کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے یونیورسٹیو میں اسٹوڈنٹس کا کیا نیچر ہوتا ہے ان کا جی ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ بتائیے مسلمان کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا دو قسم کے مسلمان ہیں ایک بادشاہ کو امام مانتے ہیں اور ایک امام کو بادشاہ مانتے ہیں دیکھو جو بادشاہ کو امام مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا میں نے بہت بڑا جمعہ جو امام کو بادشاہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اخلاق سے اسلام پھیلا یہ بادشاہ کو ماننے والے جہاں جہاں ملیں گے آپ کو یہ قبضہ کرتے ہوئے ملیں گے ایک ہزار چار سو سال قبلہ ہو گئے مگر عادت نہیں بدلی کل بھی قبضہ کرتے تھے آج بھی قبضہ کرتے درود پڑے محمد وآل عادت نہیں بدلی اور جو مسلمان امام کو بادشاہ مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ مانتا ہے کہ کردار سب سے بڑی چیز ہے اچھا اب ذرا ایک کردار کہہ رہا ہوں تو کردار کی صورت بھی تو آپ کو دکھاؤں کہ کردار ہوتا کیسا ہے دیکھیں علی اپنے عبوزر کی تاریف کر رہے ہیں علی اپنے عبوزر کی تاریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھوک میں جب لوگوں کو اپنا دین دھرم دکھائی نہیں دیتا میرے عبوزر کو چاروں طرف صرف میں دکھائی دیتا بتانے میں آپ کو سندھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا دیکھیں گا اپنے عبوزر کی تاریف کر رہے ہیں اور ایک جملہ فرماتے ہیں دو تین دن کفاقہ ہے بادشاہ نے سکھے کی تھیلیاں عبوزر کے گھر سپاہیوں کے ہاتھوں بھیجوائی ہے دروازہ دکھل باپ ہوا دروازہ کھولا پوچھا میرے مولا کی چاہنے والے بھئی کون ہو کہ سپاہی کہاں سا ہو کہاں درواز کس لیے آیا ہو کہاں یہ تھیلیاں بھیجوائی گئی کہاں تم غلط جگہ پر آئے کہاں نہیں ہم غلط جگہ پر نہیں آئے ہمیں تو آپ ہی کے پاس بھی جا گیا جناب عبوزر نے دو جملے بڑے خوبصورت کہیں آئے اللہ کے قسم جان خربان ہو جائے کہ لئے تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کیا جوانو تمہارے لئے یہ ہدیہ ہے تم نے ایک وقت میں دو غلط کام کیا ایک تم نے سوچا تم مجھے خرید لوگے ایک تم نے سوچا تم مجھے خرید لوگے دوسرے تم نے سوچا میں اپنا علی بیج لوں گا میں نے مجلس پڑھ دیا آپ کے سامنے دوسرے تم نے سوچا میں اپنا علی بیج لوں گا تو اس رسول کے نور کے نیابت کے سچے نائب کے نیابت کے سدقے میں پہلا جملہ یاد رکھنا ہوں کہ زندگی میں اپنے حصے کا علی کبھی مت بیجنا اپنے حصے کے حسین سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں یہ اپنے حصے کا جملہ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں سمجھ لیں اس کی بھی ایک لوجک دلی شہر میں رہ دے والے سبھی گاؤں میں چار محرم کو نہیں آتے سبھی چھے محرم کو نہیں آتے کچھ دو محرم کو آ جاتے کچھ چاند رات کے دو دن پہلے آ جاتے کچھ سال بر انتظار ہی محرم کا کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے کچھ بچوں کی چھٹیاں نہیں ملی اس لئے نہیں آ پاتے شہر میں ہی محرم کرتے ہیں گاؤں نہیں آ پاتے اور وہ ساتھویں محرم کو آتے ہیں تو حسین سب کے پاس ہے مگر اپنے اپنے حصے کا حسین میں نے جملہ کہہ دیا آپ کو میں میں وہ جو یہاں پیسے کی بات نہیں وہ جو غریب ہے انتظار کر رہا ہے محرم کا اور اس سے دس دن گزر نہیں رہے اور پھر اس کے بعد اچانک وہ کہتا ہے کہ محرم کیسے چلے گیا اے وہاں آئے تھے رخصت ہو گئے اور اس کی بیچینی اس کی پریشانی اس کے نظروں کو آپ دیکھیں اس کے چہرے کو دیکھیں آپ کیا اسے ایک اس امیر چہرے سے مقابلہ کریں گے کہ جو مجلس میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی ختم ہو محرم میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی ختم ہو ماتن میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی ختم ہو محرم میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی ختم ہو گاؤں میں مراسم میں اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی ختم ہو تاکہ شہر جائیں اپنے اپنے روٹی روزی کے معاملوں میں جائیں میں انکار نہیں کر رہا جو عبادت کے کام ہیں وہ ضرور کیے جائیں مگر یہی چیزیں تیہ کرتی ہیں کہ سب کے حصے کا علی الگ الگ ہے اور سب کے حصے کا حسین الگ الگ درود پڑھیں محمد وآلہ تو اب چیز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ سب سے بڑی چیز ہے نور رسالت اور پھر یہ رسول غدیر میں بڑا اعلان کر رہا ہے جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ایک بات تو قبلہ میرے ذہن میں یہ نہیں آئی یہ لفظیں جس جس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ بھئی سوالات کا مجمع ہے سب سے کہا جا رہا ہے پر یہ جس جس بتا رہا ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ سب نہیں مانتے ہیں اور اے مولا کے چاہنے والوں جب مسلمانوں کے درمیان ولایت کی بات کیا کرو تو یہ مت پوچھا کرو کہ تم علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے یہ پوچھا کرو کہ تم نبی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں کیونکہ اگر کوئی نبی کو مانتا ہوگا تو وہ یقینہ نہیں مانتا ہوگا کوئی نبی کو نہیں مانتا ہوگا تو وہ کیا علی کو مانے گا اور ہمیں ایسا کوئی علی کا ماننے والا چاہیے بھی نہیں جو نبی کو نہ مانے درود پڑھے محمدوار نبی بنیاد ہے نبی بنیاد ہے سمجھتے چلے جائیے اللہ کے پاس اب آپ دیکھیں کہ بحث شروع کر دی لوگوں نے کہ صاحب اعلان کسی اور کا بھی ہوا تھا بحث ہے ابھی تو پتہ ہے پرابلم سب سے بڑی کیا ہے کتابیں تو بہت لکھی گئے بہت کتابیں لکھی گئے قبلہ لیکن وہ وہ تو سرکار ہیں نا انہیں تو پتہ ہے کہ بات ان کے دہن سے نکلی ہے تو کہاں تک جائے گی تو انتظام بھی ایسا کیا کہ کوئی confusion کریت نہ کر سکے بچے کو جہاں اے ف اور اپل پڑھایا جاتا ہے وہاں اپل دکھایا بھی جاتا ہے تا کہ کوئی دھوکا نہ دے کوئی دوسرا پھل دکھا کے دھوکا نہ دے تو رسول نے انتظام بھی کچھ ایسا کیا تھا علی کا نام لے بھی رہے تھے اور علی کو دکھا بھی رہے سلامت رہے اب آپ کی ذوق قسمات کا آپ کے مجلسی ذہن کا انتہان لوں گا اس مثال میں پوری تبہ جو چاہ رہا ہوں بھئے اعلان کر دیا میرے رسول نے ایک بات بتائیں ایک آدمی آپ کے گاؤں سے دلی گیا سو روپے لے کے بیس سال پہلے اس نے بزنس کیا قرض لے کے بزنس بڑھ گیا اس کا اور جی اس کا سو روپے سے پانچ ہزار کروڑ کا بزنس ہو گیا اب اسے گاؤں آنا ہے اب اس نے مامو کو کسی جگہ چچا کو کسی جگہ پھوپا کو کسی جگہ سب کو اس نے کمپنی میں ارجس کر دیا مگر اپنی جگہ کسی کو رکھ کے گاؤں آنا تھا کمپنی دلی میں ہے تو اسے اپنی جگہ کسے رکھنا ہے یہ دلی کی جنتہ تیہ کرے گی یا وہ تیہ کرے گا دیکھیں بڑی زندہ مثال دے رہا ہوں اللہ کی انصاف کرنا اگر میری باتوں میں دم ہو تو انصاف کرنا پوری توجہ چاہ میں کہتا ہوں یہ ممبر خطابت کی جگہ نہیں یہ وقالت کی جگہ ہر خطیب اہل بیعت کا کیس لڑتا آپ سمجھ رہے ہیں اپنے اپنے میار سے اپنی زبان سے جو بھی اس کی صلاحیت ہے وہ اہل بیعت کا کیس لڑتا آپ مجھے بتائیے اس آدمی کو اپنی جگہ اپنا نائب مقرر کر کے اب گاؤں واپس آنا ہے اپنے وطن واپس آنا ہے دلی کی سوا کروڑ کی جنتہ تیہ کرے گی کہ وہ کس کو بنائے کس کو نہ بنائے تو آپ کہیں گے مولانا جنتہ کا کیا لینہ دینا بھئی اس لفظ کو محسوس کرو بھئی جنتہ کا کیا لینہ دینا وہ کیوں تیہ کرے گی کہ اس کا نائب کون ہوگا تو پھر میں آپ سے کہوں گا بھائی جب سوا کروڑ تیہ کرنے کی حالت میں نہیں ہے تو بند کمرے کے پانچ سات موقع تیہ کرے گی بھائی جب سوا کروڑ کا مجمہ تیہ نہیں کر سکتا کہ کون نائب ہوگا تو بند کمرے میں کوئی نہیں تیہ کر سکتا کہ رسول کے بعد رسول کا نائب کون ہے اللہ کے پس رسول کا نائب وہی ہوگا جسے خدا چاہتا جسے خود رسول چاہتا ہے جسے قرآن چاہتا ہے اور ایک جملہ کہوں جسے سارے مسلمان چاہتے ہیں یہ لفظیں سارے پر توجہ کیجئے گا سارے مسلمان چاہتے ہیں اور سچ پوچھو اور سچ بتاؤ ایک بار پورے مسلمان قوم کے درمیان سارے نام لکھ دو اور پھر یہ پانچ نام لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسین اللہ صلی علیہ حسین تو شریف باپ کا شریف بیٹا چاہے مسلمان کی کسی بھی مکتب فکر میں ہو وہ باہر آئے گا اور ان پانچ نام کے آگے لکھے گا پنجتن پاک بھئی یہ پاک لفظ اور کئینے لکھا جاتا اور اللہ نے بھی انہیں ایک جگہ جمع کر کے دکھایا ہے جمع کر کے الگ الگ نہیں اللہ کی قسم یہ بھی ایک بہت بہت بڑی مدد ہے اللہ کی کہ اس نے جمع کر کے دکھایا اب اس جمع کرنے کو آپ کو سمجھ نہ ہے تو میں پھر مثال دیتا آپ لوگ تو پشیمی اتفادیش کی لوگ سیاسی اویرنیس ماشاءاللہ سے کافی آپ پولیٹکس بہت اچھے سے سمجھتے ہیں آپ بتائیے جب رام نیلا مہدان سے اپنے گھر کی طرق جاتے ہیں تو سوال بھیڑ بھی 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 جاتی ہے جو جہاز سے جاتا ہے جو ٹرین سے جاتا ہے یہ بھیڑ اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے پھر رہبر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور اپنے گھر کے طرق جاتا ہے دس بارہ گاڑیاں اس کے ساتھ چلتی ہیں کچھ گاڑیاں دو تین کلومیٹر چلتی ہیں کچھ گاڑیاں پانچ ہاتھ کلومیٹر چلتی ہیں کچھ گاڑیاں اس کے گھر میں اندر جاتی ہیں ساری گاڑیوں سے لوگ اترتے ہیں لیکن اس کے بیڈروم تک نہیں جاتے وہاں تک جاتے ہیں جہاں مہمان روک دیے جاتے ہیں پھر وہ رہبر اپنی جگہ سے اٹھا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا جب وہ کمرے میں گیا تو جو پھر باہر والے باہر رہ گئے باہر والے باہر رہ گئے اب وہ اپنے بستر پہ گیا اس نے چادر کھیچی اور چادر کھیچ کے وہ لیڑ گیا اب میں آپ سے پوچھوں یہ سوال آپ کی بھیڑنے سے کیا کوئی ایک آدمی ہے جو چادر میں چلا جائے تو آپ کہیں گے قوم سے تشیعوں کی طرف سے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی رہبر اندر گیا اپنے بستر پہ گیا چادر اڑھ لی اب جو اندر ہیں وہ الگ ہیں بس ایک ہی کام کرو جو باہر ہیں انہیں انہیں اندر رہنے دو اندر والوں کو باہر کرو کہ تو بھی قیامت ہوگی باہر والوں کو اندر کرو تو بھی قیامت ہوگی درود پڑھیں محمد اللہ کی قسم یہ جو یہ جو ہمارے ہاں نظام ہے ہمارے ہاں سب کچھ عقل سے ہے ہاں ہمارے دل کا کوئی معاملہ نہیں ہے ذرا سے غلط فہم مت رہیے گا جو سارے معاملے ہیں وہ عقل کے ہیں آپ علی کو صرف علی اس لئے نہیں مانتے کہ آپ کا دل کہتا ہے نہیں عقل سے پوچھو دنیا کے مذہب میں اور آپ میں کیا فرق ہے دنیا کی مذہب جب عقل چلنے لگتی ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ عقل کا معاملہ نہیں عقیدہ کا معاملہ دل کا معاملہ دیکھیں نہ کریں آپ یہ باتیں نہ کریں آپ آپ کا جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا مذہب کہتا ہے عقل استعمال کرو عقل استعمال کرو دلیل داؤ دلیل داؤ عقل استعمال کرو عقل سے باتیں کرو کیوں کیوں آپ جناب آدم جب زمین پہ آگئے تو جبرائیل جناب آدم سے ملنے آئے اور جبرائیل کے ساتھ تین چیزیں تھی ایک مذہب یعنی دین دوسرے شرم یعنی حیاء اور تیسرے عقل آدم کا واقعہ پڑھ رہا ہوں میں ہم سب کے باپ آدم انسانوں کے باپ آدم کا واقع یہ تین چیزیں تھی جبرائیل نے کہا جناب آدم سے کہ اس میں کوئی ایک چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا رکھتے زہر سی بات ہے دین رکھتے ساب سارا معاملہ ہی دین کا ہے دین رکھتے مگر جناب آدم نے کہ اکل سے کہ تم پھیل جاؤ آقل بیٹھ آقل جیسے ہی بیٹھی جبرائیل نے حیاء سے اور دین سے کہا واپس چلو آدم نے تو آقل کو رکھ لیا ہے حیاء اور دین نے کہا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے ہم بھی وہی بیٹھ جائے جہاں آقل بیٹھ جائے اب آپ کی سمجھ میں آرہی ہے کہ ہمارے یہ جذبات کے معاملات نہیں جذبات کے معاملات ہمارے نہیں ہمارے ہیں معاملہ آقل کا خدا کی قسم دلیا کے آقل ترین انسان کو لے کر آؤ رہا اور مسلمانوں جتنے رہبر ہیں سب کا ایک جملہ پڑھ کر سنا اور علی ابن جانب کا بھی ایک جملہ پڑھ کر سنا کیا جملے ہیں خدا دلیس دنیا کے کسی رہبر سے پوچھو کہ در لگے تو کیا کرنا چاہیے کسی رہبر سے پوچھ لو آج نہیں چودہ سو سال کے بعد بھی پوچھ لینا کسی رہبر سے در لگے تو کیا کرنا چاہیے تو سب رہبر کہتے ہیں در لگے تو چکچا بیٹھ جاؤ مکام مطلع لگا دو باہر نہ نکلو یہی تو کہا جاتا ہے آپ کے مولا فرماتے ہیں جہاں در لگے وہاں کود جاؤ کیونکہ تمہیں کودنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بھاگنے سے ہو جائے گا کسی ایک کال پہ پوری ایک گھنٹے کی تقریر میں کر سکتا ہوں پوری دنیا کی تفتیش پوری دنیا کی انٹیلیجنس اس کال پہ ٹکی ہوئی یہ مولا ہے جب کئی حادثہ ہوتا ہے جب کئی مڈل ہوگا تو وہ یہ چیک کرتا دیکھو وہ اپنی جگہ ہے کہ نہیں ہے پوری تفتیش ٹکی ہے ایک جگہ فرماتے ہیں جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے عام سی بات ہے بہت آپ اگر ایک جملے میں کہہ دیں کہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے دنیا کی پوری انٹیلیجنس کی تفتیش اس پیٹی کی ہوئی ہے پوری آپ کو ائرپورٹ میں اگر روکا گیا خدا نہ کرے آپ کو پولیس ٹیشن میں روکا گیا خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا کسی مجرم کو کسی ملزم کو ٹھہرا آ جاتا ہے تو پولیس کیا کرتی ہا بھائی سات بچ کے دس منٹ پہ کہا تھے اور پھر آگے کا واقعہ کہ آٹھ بچ کے دس منٹ پہ یہاں تھے نو بچ کے دس منٹ پہ اس سے ملاقات ہوئی دس دس پہ میں یہاں تھا چھا ٹھیک کے لکھ لیا چائے پیلائی خود چائے پینے چلا گیا پیتالیس منٹ کے بعد دوسرا آفیسر سیم سوال ہاں بھئی تم نے بتایا تھا کہ نو بچ کے دس منٹ پہ کہا تھے اب اگر وہ جھوٹا ہوگا تو حافظہ کمزور ہوگا اور وہ واقعہ بدلتے گا اس کے واقعہ بدلتے ہی جملے بدلتے ہی لفظ بدلتے ہی جگہ بدلتے ہی وقت بدلتے ہی پولیس اپنا کام کر لے ہم نے اپنے حصے کالی لیا ہے کاش ہم محمد کے حصے کالی لے لے میں بہت بڑا جمع بھئی محمد نے آپ کو غدیر میں آپ کے حصے کالی نہیں دیا اپنے حصے کالی دی کاش ہم ان کے حصے کالی لے لیں ہم تو اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتے کمفرٹ کمفرٹ نہیں وہاں آپ مرجع بھی بدل نہیں کیسے سوچتے مولوی بھی جو آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے آپ اس سے بات نہیں کریں جو آپ کو کھری کھری بات بتا دے ایک بات یاد رکھئے اور ذہن میں رکھئے امی یہ جبلہ اپنے سٹوڈنٹ سے چھوٹی ہوتی ہے قد بڑا ہوتا ہے تو زبان چھوٹی ہوتی ہے اور جب قد چھوٹا ہوتا ہے تو زبان بہت بڑی ہوتی ہے اب دیکھئے نا ہمارے بازو کا شہر لکھنو کہاں کن چیزوں کے لیے مشہور ہوا کرتا تھا علماء کے لیے خطبہ کے لیے بڑے بزرگان کے لیے کتابوں کے لکھنے والوں کے لیے روایت جمع کرنے والوں کے لیے تفسیر کرنے والوں کے لیے کتنے بڑے بڑے نام بھائی قربان جائیں ہماری جانے ان بڑی عزت والی شخصیت وں بولتا ہے سنسکرط سمجھ میں نہیں آتی عربی سمجھ نہیں کی بات کرتا پتہ نہیں میں سمجھ پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھ آپ کمال کی بات تو یہ کمال سوچ گھو کی کمال کی بات تو یہ کہ آدمی بولے میں سچا ہوں اور پھر بولے خدا کی بات سچی نہیں آئے آئے اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہ ماذ اللہ سمجھ ماذ اللہ خدا سچ نہیں بولتا تو آپ انداز لگا لیجئے کہ میان کیا ہے میان یہ ہے کہ کچھ چھوٹا زبان بہت بڑے ایک جملہ میں آت ہوں اور اپنے مسائد کے پہلے اپنے زبانوں کے لیے کہہ رہا جب ایڈریس چھوٹا ہوتا بھارت میں پوسٹ آفیس نے خط آیا گاندھی جی بھارت میں جہاں کہیں ہوں اور وہ خط انہیں دیا گیا شخصیت بڑی ہوتی ہے ایڈریس چھوٹا ہوتی شخصیت چھوٹی ہوتی ہے تو ایڈریس میں دنیا لی ساتھ بات کر ہاں کبھی سے آپ اس نظریس ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کامیار مکان پیسہ اور کپڑا دی ہوتا نیت ارادہ اور آمن ہوتا ہمارے لیے بڑا وہ ہے جو صبح کو کڑکڑاتی ہوئی سردی میں اپنی نید اور آرام کو چھوڑ کی اپنے گاؤں کی لسیت ترف تاریخی میں جا رہا ہے خدا کے گھر میں چرام چرام ہمارے لیے بڑا وہ ہمارے لیے بڑا وہ ہے جو شرائی ذمہ داری سمجھ کے گاؤں گاؤں تک علم آل محمد کو پہنچا رہا ہے ہمارے لیے بڑا وہ ہے ہمارے لیے بڑا وہ ہے جو چھپ کے خدا کی راہ ہمارے لیے بڑا وہ ہے جو صرف علی کو نہیں مانتا علی کی نہیں ایک بار دلود پڑے محمد بس برے میں آپ کے لیا ایک مکمل موضوع نور رسالت کو سمجھنا ہے تو پھر اس نور کو سمجھنا ہوگا جو رسول کی نور کا رکھ اور پھر اسے بھی سمجھنا ہوگا جس کی تاظیم کو رسول کھڑے ہوتی اور پھر اسے بھی سمجھنا ہوگا جس کے جسم کو چونتے ہیں رسول اور جسم کو چونتے چونتے کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی خوش ہر رہی ہیں اسے بھی سمجھنا ہوگا نہیں سمجھیں گے تو کام نہیں چلے گئے میرے مسلمان بھائیو ہم کسی کو بھی رہبر بنالیں وہ اسلام کا رہبر بنی نہیں سکتا علاقے کا رہبر بن سکتا ہے خانوادے کا رہبر بن سکتا ہے خاندان کا رہبر بن سکتا ہے کسی خطے کا رہبر بن سکتا ہے کسی زبان کا رہبر بن سکتا ہے اسلام کا رہبر نہیں بن سکتا اسلام کا رہبر تو وہیں بنے گا جہاں رسول چاہیں گے اور وہیں بنے گا جسے رسول چاہیں گے جسے رسول بنا کے جائیں گے ایک چھوٹی سی بات ہے کبھی کوئی مسلمان بھائیات سے بات کرے تو ہمارے سننی شیعہ دونوں کتابوں میں خاص بات لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی بات مت جھٹلاو مان لو یہ ہمارے برادران اہل سنت میں بھی ہے اور برادران اہل تشاہ میں بھی ہے یہ بات ڈکلیر ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کوئی کہے کہ میں نے رسول کو خواب میں دیکھا ہے تو اسے جھٹلاو مت مان لو کیوں شرعہ کیا دلیل دیتی کہہ نہیں اس لیے کہ رسول کا چہرہ کوئی لے ہی نہیں سکتا جی حالت خواب میں عالم خواب میں جس کا چہرہ کوئی نہ لے سکے اس کی زندگی کے بعد اس کی مسند کوئی کیسے لے سکتا ہے چہرہ نہ لے سکتا ہو چہرہ خواب میں چہرہ نہیں لے سکتا تو بھائی پھر مسند کیسے لے سکتا ہے تمہیں اگر مسند دیکھنا ہے کہ کس کی مسند ہے اب وقت نہیں رہا میرے پاس تو چلو میں تمہیں کربلا میں دکھاتا مجھے بتاؤ علی ازغر کی پیاس بڑی ہے حسین کے لیے یا نانا کا اسلام بڑا ہے بتاؤ نہ علی اکبر کا زخم بڑا ہے یا نانا کا دین بڑا ہے بتاؤ نہ اب باز کے بازو اٹھا رہے ہیں اُس بازو کا درد بڑا ہے یا نانا کا دین بڑا ہے بتاؤ نہ سوچو نہ تمہیں دکھے گا کہ کس کی نیابت ہو رہی ہے جس کا گھر ہے یہ اس گھر کی نیابت ہو رہی ہے یہ نبوت کی نیابت ہو رہی ہے یہ نورِ رسالت کے ہی تو ٹکڑے ہیں یہ نورِ رسالت کے ہی ہصے ہیں یہ نورِ رسالت کے ہی اپنے حصے ہیں جنہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں آشور کو تو اصحاب حسین آپس میں بات نہیں کرتے تھے اشاروں میں مفتب ہوتی تھی اس لیے جب بات کرتے تھے تو رخصہ و سرخون جائے آپ کی صدای گریہ بلد ہو الحمدللہ مولائیوں کو مجمع میرے ساداد بھائی میرے جہر ساداد بھائی سب ہی بیٹھے ہو ہو سکتا ہے مجمع میرا کوئی مسلمان بھائی بھی بیٹھا انصاف کرو اٹھارہ سال کے رسول کی بیٹی جاؤ نہاں علماء سے پوچھو کہ رسول کی بیٹی کی پسلی ٹوٹی تھی اور جب پتہ لگے کہ ٹوٹی تھی پسلی تو یہ بھی پتہ کرو کس نے تو یہ بھی پتہ کرو وہ دروازہ کس نے جلایا یہ بھی پتہ کرو دیوار اور در کے بیچ میں کبھی کی بیٹی کیسے پہلو شکستہ ہوگا جزاکم اللہ آپ کے صدای گریہ بلند ہوگئے میں آپ کو جنب زہرہ کا ایک چھوٹا سا سفر دکھلاتا ہوں یہ دیکھو نا علی علی سامنے زہرہ دنیا سے جا رہی ہے علی پوچھتے ہیں آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں میرے رسول بتا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم اگر آپ نہیں سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے فرماتی ہے میں دنیا کا سب سے مظلوم ترید انسان اپنے سامنے علی کی مظلومی ہے ایک مومنہ کی مجلس ہے جس نے امام بارگاہ میں جس نے دینی کاموں میں جس نے تروی جہزہ دارے میں جس نے مجلسوں ماتن کو پرپا کرنے میں جس نے امام بارگاہوں کی تعمیرات کے لئے اپنی کوشش و کاوش جاری ساری رکھی اس کی مجلس ہے اس لئے جنب زہرہ کہوالے سے پڑھ کے میں مام حسین تک پہنچنا چاہوں گا دنیا کا سب سے مظلوم ترید اس مظلومیت کی جلد دکھاؤں چوراہے پہ کھڑے ہو کہ چند لوگ بات کرتے ہیں کہ دنیا کا مظلوم ترید مرد کون ہے کسی نے کہا جس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے مر جائے کسی نے کہا جس کا باپ اس کی نظروں کے سامنے مر جائے علی گزر رہتے ٹھہتے کہتے نہیں تم نے انصاف نہیں کیا میں تمہیں بتاؤں دنیا کا مظلوم ترید مرد کون ہوتا ہے سب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی آپ بتائیے دنیا کا مظلوم ترید مرد کون ہوتا ہے فرمانے لگے فرمانے لگے دنیا کا مظلوم ترید مرد وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی کی پس لیا جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ میرے پاس چند جملے پڑھنے کا وقت ہے ازان کا وقت ہو جائے گا امام بارگاہوں امام بارگاہوں سے مسجد کا مجمع جمع ہوتا ہے یہیں مزاج بنایا جاتے ہیں یہیں سجدے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے میں آپ سب سے بس اتنا کہنا چاہوں گا دو منٹ تک میرے ساتھ اپنی روحوں کو بلند کرو چلو کربلا لے کے چند تین مسائب کے بولو زہرہ دنیا سے جانے والی ہے بولو دیوار پہ کانڈا لگائے حسین فرماتے ہیں میری ماں تجھ پہ سلام ہو کوئی جواب نہیں آیا اممہ تیرا حسین پکار رہا ہے کوئی جواب نہیں آیا فرمانے لگے اممہ یقین نہیں آتا اممہ یقین نہیں آتا تیری زندگی میں تیرا حسین اتنا غریب ہو جائے کہ میں پکار ہوں اور تو جواب نہ دے بندے کفن ٹوٹے دونوں ہاتھ بلند ہوئے میرے لال میرے سینے سے لگ جا عجب نہیں بیٹے نمہ سے کہو اممہ یہاں بلانے میں دیر کی کربلا آنے میں دیر نہ کرنا جزاکم اللہ میں نے ایک تڑپتی ہوئی باں کا تذکرہ کیا اب تمہیں بے چین بہن کا تذکرہ سنا رہا ہوں اللہ محافظ کی پاید حسین مرہوم یہ جملہ پڑھا کرتے تھے جناب زینب کو امام حسین دکھائی نہیں دے رہے تلے زینبیہ کی بلندی پر کھڑے ہو کے فرماتی اے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا اے زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا حسین کدھر ہے ادھر زمین کربلا بلند ہونے لگی حسین نے کونیوں کی طاقت سے گردن اٹھائی زمین کو اٹھتا دیکھ پوچھا تو کہاں جا رہی ہے کب بولا زینب پکار رہی ہے کب واپس پلٹ وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی ہائے زینب ہائے حسین اللہ مرضو قیمانا صادقا ورسانا ذاکرا وعیمان ناقر وردن صالح وعمل متقبل وطوبة نسوح صلو اللہ محمد وعليه تیبین وطاہرین بفضل ورحمت 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 ورحمت